اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب میرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے خوبصورت بڑھ سے ملانے جا رہا ہوں جو اپنا زیادہ تریسہ پانی میں گزارتا ہے اور وہ اپنا گھنسلہ بھی پانی میں بناتا ہے اور یہ ایسا پرندہ ہے جو دور تک نہیں اڑ سکتا اس کو انگلش میں مورن کہتے ہیں اور لوکل زبان پنجابی میں اس کو مرغابی بھی کہتے ہیں اور جل ککڑی بھی کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جل ککڑی نہیں ہے اور کچھ بھائی اس کو مرغابی بھی سمجھتے ہیں تو یہ مرغابی بھی نہیں ہے اس کا لوگ شکار کرتے ہیں لیکن یہ مرغابی نہیں ہے جن مرگیوں کو ہم گھر میں پالتے ہیں یہ ان مرگیوں کی ایک قسم ہے پر یہ تلاب اور پانی والی جگہ میں رہنا پسند کرتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو برڈ ہے یہ تقریباً پوری دنیا ہی میں پایا جاتا ہے ابھی آپ میرے بھائیو دیکھیں کہ اس کی چونج کی اوپر ریڈ نشان نہیں ہے تو یہ ابھی بچہ ہے اور جو اڈلٹ ہوتا ہے اس کی اوپر چونج کی اوپر ایک ریڈ نشان ہوتا ہے اور ابھی آپ اس کے خوبصورت اور لمبے پنجے دیکھیں یہ اس کو پانی میں تہرنے کے لئے مدد کرتے ہیں اور اس کے یہ پنجے دوسرے پرندوں کے مقابلے میں اس کو یونیک بناتے ہیں اور یہ دوسرے پرندوں کے انڈے بھی کھا جاتے ہیں اور یہ پانی میں جو کیڑی مکوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کھا جاتے ہیں اور یہ ایک فیمیل سات سے لے کر آٹھ تھک انڈے دیتی ہے اور جن میں سے اکیس دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کا نر مادہ دونوں خیال رکھتے ہیں اور یہ اپنا گھنسلہ ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں ان کو دوسرے پرندے تنگ نہ کر سکیں انٹالی دن کے بعد ان کے بچے اپنا گھنسلہ چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے دور بینی جاتے ہیں یہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ پانچ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ تھی کچھ چھوٹی سی انفرمیشن مور ان کے بارے میں تو ہمارے علاقے میں اس کو جلککڑی بھی کہتے ہیں لیکن یہ جلککڑی نہیں ہے تو آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں اس کو کس نام سے جانتے ہیں اور میرے بائیو ایک چھوٹا سا کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ نیکس ویڈیو میں کس برڑ پر بناوں